مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 6 محرم 1446 حجری و مطابق 12 جولائی 2024 عیسوی موضوع نیک بننے کے بعد برا بننے کا بھیانک انجام خطیب فضلت الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے احسان و انعام اور فضل و کرم کیا حلال و حرام کیا میں اس کی بہت زیادہ مبارک تعریف کرتا ہوں جو اس کے بڑے مقام کے شایع نشان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس شخص کی گواہی جو اپنے رب کے لئے مخلص اور فرما بردار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں سب سے درست دین کے ساتھ تمام امتوں کی طرف بھیجا گیا اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان کی آل ازواج اصحاب اور متبعین پر اما بعد اے لوگوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس کا تقوی اختیار کرو وقت نکلنے سے پہلے اسے غنیمت جانو حساب و کتاب سے پہلے اپنے اعمال اچھے کر لو سال یکے بعد دیگرے گزرتے جا رہے ہیں لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں موتیں دیکھ رہے ہیں ان پر آفتیں اور مصیبتیں اچانک آ جاتی ہیں یہ سال جسے آپ نے الوداع کہا یہ گواہ ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا غور کرو اس سال کے نام اعمال کو کس چیز پر بند کیا گیا عمل سالح پر یا غفل کمی اور لا پرواہی پر تو سوچو قابل ملامت کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں نہ جاؤگے اے مسلمانوں انسان کے لیے اپنے رب کی طرف سفر میں اچکنے والے فتنے اور پرکشش آزمائش ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آزمائش اللہ عز و جل کی سنت ہے تاکہ وہ سچوں اور جھوٹوں کی پرخ کرے اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کی ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا اللہ کے بندوں آزمائشوں کے وقت گمراہیوں کا خدشہ ہوتا ہے مسلمانوں دلوں کا بدلنا اور ان کا پھر جانا دلوں پر اللہ کے مکمل اختیار کے عظیم دلائل میں سے ہیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں تو جو شخص فرما برداری میں سستی برتے گا قبول کرنے میں دیر کرے گا تو اسے خطرہ ہے کہ اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے اے مسلمانوں دین پر استقامت معزز مقصد ہے سیدھے راستے پر جمع رہنا بہت اہم مطلوب ہے جس کی ضرورت ہر مسلمان کو پوری زندگی میں پڑتی ہے یعنی شبہات کے سامنے جمع رہنا شہوات کے سامنے ڈٹے رہنا فتنوں کے سامنے سینہ سپر رہنا اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں سبورہ بن فاقیحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ اگر اسے بگاڑنا چاہے تو بگاڑ دے سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر دے مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہانڈی سے بھی زیادہ اتار چرہاؤ کرنے والا ہوتا ہے جو زوروں سے اُبال پر ہو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اے دلوں کے اُلٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ میں نے عرض کیا اللہ کہ رسول ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائیوہی شریعت پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ ہے آپ نے فرمایا ہاں لوگوں کے دل اللہ کی دو اگلیوں کے درمیان ہے جیسا چاہتا ہے انہیں اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے بھائیو استقامت کے بعد بے راہ روی اور ہدایت کے بعد گمراہی کا خوف ربانی علماء علم میں راسخ اور عقل مندوں کے دل میں مستحضر رہتا ہے اللہ کا فرمان ہے اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں نصیحة تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں امام ابن بطا اکبر رحمہ اللہ کہتے ہیں جان لو مومنوں کی شان اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہو اور ایمان پر انہیں ہمیشہ خوف ہو دین کے بارے میں وہ بہت چوکنہ رہے ان کے دل محرومی کے در سے خوف زدہ ہوتے ہیں در ان پر چھایا رہتا ہے وہ نہیں جانتے کہ بقیہ عمر میں اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے ان کے مولا کریم نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کا اتباع کرتے ہوئے ستائش اور تعریف سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اپنے برے خاتمے کے بارے میں اللہ کی تدبیر سے سہمے رہتے ہیں ان کی صبح چام کیسی ہوگی انہیں پتا نہیں اللہ نے جس سے متنبہ کیا ہے اس چیز نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے ان کی حالت وہی ہوتی ہے جو اللہ نے ان کے سیسلے میں بیان کی ہے اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو بقدر امکان اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اپنے رب کے بارگاہ میں انہیں جانا ہے چنانچہ وہ عمل صالح کرتے رہتے ہیں محروم ہونے سے ڈرتے ہیں بے حیائی اور برے کاموں سے ڈرتے ہیں ان میں پڑھنے سے خوف کھاتے ہیں اور حدیث میں یہی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہے حکمہ کہتے ہیں اوقات کی شفافیت میں چھپی ہوئی مسئبتیں ہو سکتی ہیں اے مسلمانوں اس واسطے کی بندہ انحرافات اور تبدیلیوں سے چوکن نہ رہے ضروری ہے کہ ہر صورت اللہ سے در رہے یعنی خلوت و جلوت ظاہر و باطن میں اپنے وقت کی حفاظت میں اپنی کاویشوں میں غلو اور ترش روی سے دور رہنے میں اور نفسانی خواہش خود پسندی اور ریاکاری سے بچنے میں فرمانِ ربانی ہے جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھائیں گے اہلِ علم نے کہا اطاعت رب سے قریب کرتی ہے نافرمانی رب سے دور کرتی ہے قربت جتنی مضبوط ہوگی انسیت اتنی قوی ہوگی اور دوری جتنی بڑھے گی دل کی ویرانی اتنا زیادہ ہوگی اہلِ علم نے استقامت پر معاون کچھ اسباب ذکر کیے ہیں پہلا سبب شریعت پر عمل پیرا ہونا اور اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا فرمانِ ربانی ہے کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں ان میں سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا فرمانِ ربانی ہے اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو اور ان اسباب میں سے شبہات و شہوتوں سے دور رہنا ہے جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے برادرانِ اسلام استقامت کے بغیر نیکی نہیں اخلاص کے بغیر نجات نہیں دل زیادہ مستحق ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے اعزاء و جوارح زیادہ معزز ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے سچے کی سچائی رد نہیں ہوتی مخلص جب دروازے پر دسکت دے تو اسے روکا نہیں جا سکتا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے اور بندہ جتنا زیادہ متع ہوگا اللہ اتنا ہی اس کے لئے کافی ہوگا اللہ آپ کی حفاظت کرے بندہ کو چاہیے کی توبہ کی پناہ میں آئے رات کے آخری پہر قبولیت کے دروازے پر دسکت دے جو اپنی توبہ میں سچا ہوگا اس کا دل شرمندہ ہوگا گناہ سے رک جائے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے گناہ کے بعد نیک کام کرے اللہ ہمیں آسو بہانے کی توفیق دے ہماری لغزشوں کو معاف کرے ہم سے حسرت دور کرے ہمیں مصیبت میں نہ چھوڑے ہماری اچانک پکڑ نہ کرے اللہ فرماتا ہے جان رکھو اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا علم ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور ہر گناہ سے آپ کی لئے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو دلوں کو پھیرنے والا گناہوں کو بخشنے والا ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں میں سے امن و امان سے سرفراز کیا اپنے لطف و کرم کی ہم پر بارش کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس کی رسائی اللہ کی جنت اور اس کی خوشنودی تک ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں دین اور دنیا کی بہترین امور کی طرف انہوں نے ہماری رہنمائی کی اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپر اور علم و عمل معرفت کے اعتبار سے بڑے ہی معزز آپ کے آل و اصحاب پر اور اپنے رب کی رحمت اور بخشیش کی امید کرنے والے آپ کے متبعین پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کی پناہ گمراہی انحراف اور بے راہ روی کا برا اثر بندے کی اپنی ذات پر اور اس کی کار کردگی پر پڑتا ہے فرمانے ربانی ہے تو جب ان لوگوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل تیڑھے کر دیئے اور فرمانے ربانی ہے پھر یہ لوگ پلٹ گئے تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیئے جس شخص کا دل سخت ہو گیا وہ ایسا اس کی گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے بھائیو ہلاکت کی سب سے خطرناک راہیں تنہائی کے گناہ ہیں جس کے ذرائع بکثرت موجود ہیں جن کے گناہ سے اور جنہیں کرنے سے اللہ کے خوف اور اس کے تقوی کے علاوہ کوئی چیز باز نہیں رچ سکتی ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں خلوت کے گناہ انحرافات کے اسباب ہیں خلوت کی عبادت استقامت کا سبب ہے جس قدر بندہ اپنے اور رب کے درمیان اپنی خلوت کو اچھا بنائے گا اسی قدر اللہ اس کی قبر میں اس کی تنہائی کو اچھا بنائے گا بندے کو چاہیے کہ باہمی رابطے کے ذرائع میں خلوت کے گناہوں سے بچے سرع عبادت شہوت کے پرکشش اسباب سے بچاتی ہے خلوت میں اللہ کی نگرانی کا احساس استقامت کو مضبوطی دیتا ہے جو خلوت میں عبادت زیادہ کرے گا اللہ تعالی اسے مسائب اور پریشانیوں میں ثابت قدم رکھے گا جو ڈرے گا وہ رات میں محنت کرے گا اور جو رات میں محنت کرے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے اعزاء و جوارح کی حفاظت کرو خود کا محاسبہ کرو یقیناً سب سے عمدہ چیز جس کے ذریعے تم اپنے اس سال کا استقبال کرو گے وعاشورہ کا روزہ ہے اس دن کے روزے کا احتمام کرتے تھے یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن کے علامہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے روزہ رکھا اور اگر اس کے ساتھ نوی تاریخ کا روزہ رکھے تو یہ زیادہ عجر والا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نوی تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا مسلمانوں درود بھیجیں حدیعہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا حکم اللہ نے قرآن میں تمہیں دیا ہے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر تیرے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی دوسر طریقے سے پہلوی کرنے والے پر اے اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے عفو کرم اور سخاوت سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کی تو اپنی توفیق تصدید اور حق سے مدد کر تو انہیں اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے انہیں صالح مشیر عطا فرما ان کے ذریعے حق و ہدایت پر مسلمانوں کو متحد فرما اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما اے اللہ انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے اور ان کا خاص خیال لکھ اپنی نگہبانی میں انہیں لے لے اے اللہ ان کے شکستہ کو جوڑ دے ان کے قید کو کھول دے ان کی لغزشوں کو کم کر دے اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے مردوں پر رحم فرما اور انہیں اپنے پاس شہید کی حیثیت سے قبول فرما لے اے اللہ مسجد اقصا کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما سبحان ربکا رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین و سلام على المرسلین